اس میں سچائیہ آپ کو میں خود بیان کیا کروں میری یہ ڈاکومنٹ جو ایک آن ریکارڈ ہیں یہاں پہ دیکھو ادھر دیکھو یہ پورا پینتی سال کا ریکارڈ ہے میرے پاس پینتی سال سے گورنمنٹ اور جوڈیشری یونین آف انڈیا اور میڈیا یہ سب آپ کے سامنے ہے یہ تو کھلی کتاب ہے جس کو آپ خود دیکھو اور خود اس کا فیصلہ کرو میرے بتانے کیا بولنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ تو کھلی کتاب آپ کے سامنے یہ ایک ایک ڈاکومنٹ خود بولتا ہے یہ ایٹی ایٹ سے یہ کیس ایک شروع ہوا میں سب انسپیکٹر تھا ایٹی بی پی مزہوری میں پوسٹنگ تھی میری اس سامنے مزہوری میں یو پی میں تو سکیم کیا تھا تھرٹی پرسنٹ ٹریننگ لونس کا پرمننٹ میمبر کھا رہے تھے جو کہ انٹائٹل نہیں تھے ایس پر ڈاکومنٹ آف دی گورنمنٹ آف انڈیا ڈپارٹمنٹ پرسنٹ ٹریننگ تھرٹی فرسٹ مارچ نائنٹین ایٹی سیون جو کہ جوانٹ سیکٹری ٹو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایشو کر رکھا تھا اور بھی حافہ پریزیڈنٹ آف انڈیا جس میں آل دپارٹمنٹ آل منسٹریز تھرورٹ انڈیا اپلیکیبل تھا وہ سب پہ لاغو تھا لیکن ہوا یہ کہ اس میں یہ کلیرلی مینچن تھا کہ یہ پرمننٹ میمبر کے لیے نہیں ہے جو ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ آل دپارٹیشن جائیں وہاں پہ جا کے ٹریننگ کریں ٹریننگ اپارٹ کریں ٹیچنگ اپارٹ کریں تو اس کے لیے فیکلٹی میمبر کے لیے تھا یہ ہوا یہ کہ بیدوٹ آف اینی آوٹسائیڈر ڈپارٹیشن ہولڈر تو یہ پرمننٹ میمبر جو ہے ان کو دینا شروع ہو گئے تو بیدوٹ انٹیٹلمنٹ یہ تھرٹی پرسنٹ آف بیسک پہ لیے رہے تھے تو میں نے یہ جب دیکھا تو میرے کو یہ اچھا نہیں لگا کیونکہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں جب تو پاسنگ اوٹ میں ہمارے ہاتھوں کے نیچے گیتہ بائبل قرآن گرانت صاحب یہ سب رکھے جاتے ہیں کہ ہم اوتھ لیتے ہیں آن بحاف اب ابر گارڈ کہ ہم دیش کے پرتی بفادار رہیں گے تو اس اوتھ افرمیشن کا کیا مطلب آپ یہ بتاؤ کہ ایک سولڈر جو ہے یونیفرم پہنٹا ہے سرویس کے لیے دیش کی سیوہ کے لیے یہ کاروی اس لیے نہیں ہو رہی کہ جہاں پہ ایک طرف اکیلہ شخص دوسری طرف چالیس چالیس لاکھ کے قریب گورنمنٹ اپلائی جس میں سے زیادہ نہیں تو پندرہ بیس لاکھ کھا رہے ہوں بیدوٹ اینٹائٹلمنٹ تو اس میں ایک آدمی کی کون سنے گا گورنمنٹ نیچورل ہے کہ ان کی طرف سپورٹ کرے گی جبکہ گورنمنٹ خود دے رہی گورنمنٹ خود یہ دھوکھے بازی میں جہاں کرپشن میں یہاں بیدوٹ اینٹائٹلمنٹ میں یہ جو ہے ڈی فراد میں انوالپ تو وہ کہتے نا کہ جب خود ہی مطلب یہ تار بار لگائی ہو تو وہ تار بار خود ہی کھیتی کو کھائے کھیتوں کو کھائے تو بچانے والا کون تو وہ حساب تھا کیونکہ گورنمنٹ خود یہ دے رہی ہے تو گورنمنٹ کی ناولی میں تھا کی میسیوز ہو رہا ہے تو اس کو اگنور کیا جب میں نے ریٹر میں لائیا ڈاکومنٹ آن ساتھ ریکارڈ دیا تو اس میں کانسٹیبل سے لے کر ڈی آئی جی رینک تک لے رہے تھے انٹائٹل کوئی نہیں تو ایک بگ امونٹ بنتا ہے 30% بیسک پی کا بگ امونٹ بنتا ہے ابھی اگر وہ اس سمیں لاغو رہتا آج کی ڈیٹ میں 30% آپ لگاؤ کتنا پیسہ بنتا ہے آج کل بیسک پی ہی پچی پچی ہزار ہے تیس تیس ہزار بیسک پی تو اس کی اوپر 30% لگا لو کتنا پیسہ بنتا ہے تو یہ کانٹری کے ساتھ ایک بہت بڑا دوخہ ہو رہا تھا ہمارا قریب ملک ہے ابھی ہم اتنے فارورڈ نہیں ہیں اتنا میر ملک نہیں ہے جب سے ازادی ملی ہے آج تک دیکھو ابھی انیس کروڑ پپلیشن ہماری سٹار ویشن فیز کر رہی ہے تو اس میں اتنا بگ اماؤٹ جو ہے بیدورٹ انٹیٹلمنٹ لوگوں کے موں میں جائے جو انٹیٹل نہیں تو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے انکوم ٹیکس پیئر کر رہے ہیں ہمارے عام آدمی جو ہیں دن رات جو میند کرتے ہیں ان کا پیسہ ہے تو اس پیسے کا میسیوز ہو ابیوز ہو پاور تو اس کو پھر کون اگنور کون اس کو مطلب لائے گا لائٹ میں اگر انڈیویجول نہیں سوچے کنٹری کے طرف نہیں سوچے اگر بردی پیان کے کنٹری کے ساتھ گداری کرنی ہے تو پھر بردی کس کام کی تو یہ ہے میں اسے یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو ہے نیچر سے ہیں نیچر ہی کریٹر ہے ہم جو بھی انسان دھرتی پہ آئے ہیں نیچر ہی یہ دھرتی ہی سب کچھ دے رہی ہے یہ پانچ تتب کی مالک ہے اور میں شروع سے نیچر کو برشیب کرتا ہوں اور نیچر میرے ساتھ ہے اور جتنا یہ ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں میں سب کوڈ میں پروو کر چکا دو ہزار گیارہ میں ڈیویزن بینچ میں میرا ریکارڈ ٹیگ ہوگا اس میں میں نے جو پروو کر رکھا ہے وہ ہی آج ہو رہا ہے اور اسی کے اوپر میں بار بار یونین آف انڈیا کو یوڈیشنی کو یہ بتا رہا ہوں لیکن سب اگنور کر رہے ہیں ابھی آپ کو میں بتاؤں میرا کیس 35 سال سے اور یہ دیکھو چیپ جسیس آف انڈیا مسٹر رمن جو ٹیر ہو گئے انہوں نے کیا بولا کہ بولتے ہیں سرکار ہیں ہی سب سے بڑی مقدم باز آدھے لمبت کیس ان کے سی جی آئی ابھی تین کروڑ کیس سپینڈنگ ہمارے کیس ہمارے دیش میں تین کروڑ تو تین کروڑ سے مطلب ڈیڑھ کروڑ کیس گورنمنٹ کے ہیں تو اس میں آپ ہی خود فیصلہ کرو موسیقی موسیقی